موسیقی ماملہ کچھ ایسا ہے کہ ایک یوٹیوب چینل پر ایک سمودائے وشیش کے لیے انلگل باتیں کہی جاتی ہے اور ان کی دھارمک گرنت کو اس سمودائے کے دھارمک گرنت کو بڑی ہی ناسمجھی سے کہے یا بڑی ہی بے شرمی سے کہے کہ اس کے ساتھ بڑھتاو کیا جاتا ہے جس کو لے کر یہاں لوگوں میں آکروش تھا اور آکروش کو لے کر لوگ پولیس ٹیشن پہنچے جو وہ رو پی ہے جو یہ حرکت انجام دے رہا ہے اس کے اوپر معاملہ درچ کرانے کے لیے تو یہاں تولینج پولیس ٹیشن میں کئی لوگ جمع تھے یہاں تولینج پولیس ٹیشن اور آچولہ پولیس ٹیشن کے سینئر پولیس پولیس حدیقاری ہے وہ آئے انہوں نے معاملے کو دیکھا یہاں سے معاملہ نارا سپرا کے ای سی پی کے پاس گیا انہوں نے دیلیگیشن سے بات چیت کی اس کے بعد میں انہوں نے پورے دیلیگیشن کو اس طرح سے آشواشن دیا کہ جو بھی کان دیوائی ہے ہم جرور کریں گے اور ہم بھی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے میں بھی خود موجود تھا تو خود ای سی پی صاحب نے اس میں بہت اچھا پرتیسات دیتے ہوئے کہ یہاں ان کو لوگوں کو سنتوشت کیا اور اس معاملے پر ای ف آئی آر کی پروسیجر شروع ہے ابھی یہاں تولیگیشن میں ف آئی آر لوچ کی جا رہی ہے معاملہ جیسے میں نے پہلے بتایا ایک یوٹیوب چینل ہے اس پر ایک شخص بڑی ہی بے شرمی سے دھارمک گرنت دھارمک کتاب قرآن کے لیے کچھ ایسی ایسی اناب شرعہ باتیں کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے لوگوں کی بہونائیں دکھ رہی تھی اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف جہاں لوگوں کی بہونائیں دکھ رہی تھی اور لوگ اپنا آکروش وقت کر رہے تھے تو اب یہ لوگوں سے اپیل یہ کی جانی چاہیے میں بھی اپنی طرف سے یہ اپیل کروں گا کہ پولیس ہے وہ اپنا اچھا کام کر رہی ہے اس معاملے میں کسی بھی طرح کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور جو کوئی میرا یہ چینل دیکھ رہا ہے اس سے میں یہ نیویدن کرنا چاہوں گا اس سے میں بھی نتی کرنا چاہوں گا کہ کانون کو کسی طرح سے ہاتھ میں نہیں لیں حالانکہ یہاں شانتی پر یہ سبھی مانگ ہوئی ہے لیکن پھر بھی اپنے لوگوں کو سمجھائے اور لوگوں میں ایک ویشیس طرح سے یہ میسیس دے کہ اس معاملے پر پولیس نے جو سمبھاویت کاریوائی تھی اس کی پہل کی ہے پولیس کاریوائی کر رہے ہیں لیکن چونکہ معاملہ ٹیکنیکل ہے اور پولیس کو اپنے اس کانونی طور پر جانا پڑے گا اس معاملے میں جو رو پی ہے وہ دور دراز کہاں پر ہے وہ بھی ابھی نہیں معلوم اور اس معاملے میں ہی الگ الگ جگہ میں ایف آئی آر آلڈی ہو چکی ہے ممرا میں ایف آئی آر ہوئی ہے ممبئی میں ایف آئی آر ہوئی ہے تو یہاں جو ایف آئی آر ہوگی اس کو ممرا ٹرانسفر کیا جائے گا اور ممرا سے ہی سبھی ایف آئی آر کی جانچ وہاں سے کی جائے گی ایسا ہمیں ہمارے سردوں سے معلوم پڑھائے پولیس کے سردوں سے معلوم پڑھائے تو ہم یہی واپس لوگوں سے انروت کرنا چاہیں گے کہ شانتی بنائے رکھیں اور یہ معاملے میں پولیس نے کافی سراہنی کام کرتے ہوئے فیلال پرکریہ ہے وہ شروع کر دیئے کانون اپنا کام کرے گا اور آر او پی جو ہے اس کے خلاف سکت سے سکت ایکشن ہوگا ایسی امید ہے آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکال یہ معاملہ یہ تھا کہ 27 تارک کے دن یوٹیوب پہ اور سب نیوزوں پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا جو ویڈیو تھا سدھا چاتورویدی کا جس کا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے ایک مسلم سمیر اس نے یوٹیوب پہ اپنی چینل پہ لائیو آکے ایک اپنے قرآن شریف کے جو ہمارے مسلم سماج کا دھائمی کرند ہے پویتر گھند ہے اس کو فار کے اس کے اوپر پیر رکھے اس کو جلانے کی کوشش کیا اس کو جلائیا اس اس پہ سبھی مسلم سماج کے لوگوں کی باؤنا کو ٹھس پہنچی اس لئے مسلم سماج کے لوگ یہاں کے سماج سے لوگ سب لوگ پولیششن ہیں ابھی کس طریقے کی کاری میں جاری ہے اور آپ کے آنے کے بعد آپ کو مینہ کی سپورٹ گیا آج سب مسلم سماج کے ہیں واسے ویرار کے جو مسلم سماج کے لوگ ہیں یہاں پہ تولین پولیششن کے پاس اکھٹا ہوئے یہاں پہ بہت ہی اچھا سہکاریاں ملا اور بہت اچھا آسواسن بھی ملا اس کا چینل بہت جلد لیلٹ کیا جائے گا یہ بھی آسواسن ملا ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر مسلم سماج کی باؤناوں کو ٹھس پہنچانے کی انترگت سیکشن 295 کی تحت گناہ بھی داخل ایفر داخل کی جاری ہے اس کے اوپر آگے گے ہماری یہی مانگے کہ واسے ویرار میں سانتتہ بنی رہے اسی لیے واسے ویرار میرا بھائندر پولیس آیوکتالے کے طرف سے بہت ہی کوپریٹ کیا گیا ہمیں تاکہ سانتتہ پورے واسے ویرار میرا بھائند آیوکتالے میں بنی رہے اس لیے وہ گناہ بھی داخل کر رہے تر کچھ ماملہ ہوئا تھا پلیسٹیشن میں کچھ بیڈ ڈھماں تھی پلیسٹیشن کے باہر چاہے ایسی شکایت تونس پلیسٹیشن میں آ کر کچھ لوگوں نے دیئے کی سوشل میڈیا پر ایک مشیسٹ سمودھائے کی دھارمک بھاؤنا کو آت پہنچانے کے حساب سے کسی نے کچھ ویڈیوز وائیرل کیے اور جس سے ان کی دھارمک بھاؤنا کو پہنچ پہنچ سیئے ایسی شکایت لے کے آئے تھے ہم نے ان کی شکایت ریسٹر کرنے کی تونس پلیسٹیشن میں کاروال شروع ہوئی ہے یہ ابھی تو بھائی سوشل میڈیا کچھ بھائی ہے وہ چیک کر کے وہ آپ کو باتا سبوں گا ابھی تک میرے سامنے وہ ویڈیو آیا نہیں ہے میں وہ دیکھ کے میں پتا سبوں گا ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے ویاپارہ اور سیوہ سے سمدھت ویڈیابن پرسارن ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں